اسلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لے کر آیا ہوں خیبر شنواری ریسٹورنٹ میں جس کا ایڈریس ہے سوراب گوٹ سے تقریباً چار سے پانچ انٹ کی ڈرائیف فر لیفٹ ہینڈ سائٹ پر کراچی میں مین سپر ہائیوے پر یہ ریسٹورنٹ موجود ہے گائز یہاں کی ہم نے بہت زیادہ تعریف سنی تھی مغز فرائی کی تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم مغز مسالہ فرائی کی آپ کو ریسپی شیئر کرتے ہیں تو مغز مسالہ بنانا بہت آسان ہے بقریت قریب ہے آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت یونیک ریسپی کے ساتھ یہ تیار کی جاتی ہے آپ کے مہمانوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی یہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ برین لینا ہے یہ کتنا گرام کتنا گرام ہوگا یہ برین یہ 300 گرام جو ہے وہ برین لینا آپ نے اور پانی لازمی آپ نے ایٹ کرنا ہے یہ پانی آپ نے یہاں پہ سب سے ایٹ کرنا ہے یہ ادرک لسن کے پیسٹ ایٹ کرنا ہے جنجر اور گارلک پیسٹ ون ٹی بل سپون اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک ٹماٹر ایٹ کرنا ہے پھر ایک اور ٹماٹر ایٹ کرنا ہے ٹوٹل یہاں پہ آپ نے ٹماٹر ایٹ کرنا ہے تین سے چار ایٹ کرنا ہے ہری مرچ یہاں پہ ایٹ کرنا ہے یہ تفریباً پاس سے چھ ایٹ کرنا ہے گرین چیلی اور یہ چھوٹی والی ہے سالٹ یعنی نمک آپ نے یہاں پہ ایٹ کرنا ہے ہافٹ ایپری سپون اور اس کو کور کر دینا ہے یہ کتنے دیر کے لیے کور کرنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے کور کرنا ہے اس کو اور سائیڈ میں اس طریقے سے پانی آٹ کر دینا ہے ساتھ سے پانی آٹ کرنے ساتھی anything ساتھ سے کور کر Ar applicant اس کے بعد یہاں پر آپ نے کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے اور کوکنگ آئل آپ نے تقریباً یہاں پر کورٹر کپ ایٹ کرنا ہے کوکنگ آئل ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہاں پر ایٹ کرنا ہے کیومن سیڈز پاورڈر یعنی آپ نے یہاں پر زیرہ پاورڈر لینا ہے جو کہ لینا ہے ہاف ٹی سپون اس کے بعد آپ نے یہاں پر سالٹ ایٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہمیشہ آپ اس پر یور ٹیسٹ ایٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایٹ کرنا ہے دھنیا پاورڈر اور دھنیا پاورڈر آپ نے لینا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ آپ نے لینا ہے ہاف ٹی سپون ساتھ ساتھ میتھی آپ نے یہاں پر ایٹ کرنا ہے جو کہ آپ نے لینا ہے ہاف ٹی سپون اور ریڈ چلی پاورڈر آپ نے لینا ہے اول پوائنٹ فائف ٹی سپون تمام مسائلے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پاس سے چھے منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے بھونائی جتنی اچھی کریں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا تو آپ نے بہت زبردست قسم کی اس کی بھونائی کرنی ہے تاکہ برین مسائلے کا اپنا ٹیسٹ آسکے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دہی یعنی یوگٹ ایڈ کرنا ہے اور یہ آپ کو تقریباً فور ٹو فائف ٹی بیل سپون ایڈ کرنا ہے دہی آپ نے فور ٹو فائف ٹی بیل سپون ایڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو بہت اچھے انداز سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں جو مسائلے ایڈ کرنا ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے بلیک پیپر آپ نے ایڈ کرنا ہے جو کہ آپ نے ون ٹی سپون لے رہا ہے بلیک پیپر ہمیشہ آپ لاسٹ میں ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ یہاں پہ گرم مسائلہ آپ نے ہاف ٹی سپون ایک بار پھر ایڈ کرنا ہے اور یہ لاسٹ میں سے ایڈ کرنا ہے اگر آپ اسٹارٹ میں زیادہ کانٹیٹی میں ایڈ کر دیں گے تو اس کا کلر کالا ہو جائے گا تو اگر آپ کالا نہیں کرنا چاہتے ہیں اس مسائلوں کو تو آپ نے بلیک پیپر کو آخری میں ڈالنا ہے اور گرم مسالے کی تھوڑی مقدار آخری میں ڈالنی ہے اچھی طرح سے مکس کیا اور اس طرح سے ہماری بہت ہی زبردست قسم کی مغز مسالے کی ریسپی تیار ہو چکی ہے مغز مسالے کی ریسپی تیاری